اچھا بے آگے دیکھیں بے کتاب پر متن میں آج ہم القسم الاول فی المنطق جو ہے اس کو شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے آئیے ذرا گزشتہ سبق کا خلاصہ کر لیں گزشتہ سبق ذرا مشکل تھا بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے ایک تو تزمین کے بارے میں پڑا ہوئی تزمین مطن میں انہوں نے بتلایا تھا کہ لمن اراد ان یتذکر من ذویل افہامی کہ یہ جو من ذویل افہام جار مجرور ہے یہ متعلق ہے ان یتذکرہ سے ایک ترکیب یہ ذکر کی تھی کہ جار مجرور من ذویل افہام یہ کسے متعلق ان یتذکرہ سے اس پر سوال پیدا ہوا اعتراض ہوا کہ بھئی یہ تذکرہ تو فعل لازم ہے یہ یوں کہیں کہ یہ تذکرہ کا سیلہ تو من نہیں آتا تو پھر من کو اس کے ساتھ آپ کیسے جوڑیں گے تو شارح نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں تزمین ہے میں نے بتلایا تھا تزمین اسے کہتے ہیں کہ ایک فعل کے اندر آپ دوسرے فعل کے معنی کا بھی لحاظ رکھیں اس کا معنی دوسرے فعل کا معنی بھی وہاں ملحوظ ہو اور آگے آنے والا سیلہ اس پر دلالت کرتا ہے یہ جو حرف جر جس فعل سے یا جس چیز سے جڑیں یہ اس کا سیلہ کہلاتے ہیں زربتو بالعصہ یہ بالعصہ کس سے متعلق زربتو سے تو کیا کہیں گے یہ بات سیلہ ہے کس کا زربتو کا یا جیسے آپ کہتے ہیں لقیتوہو فی المدرسہ میری اس سے ملاقات ہوئی کہاں پر مدرسہ میں تو یہ فی المدرسہ یہ متعلق ہے لقیتو فعل کے ساتھ تو کیا کہیں گے کہ یہ فی سیلہ ہے کس کا لقیتو فعل تو یہ حرف جر جس کے ساتھ جڑتے ہیں یہ اس کا سیلہ کہلاتے ہیں تو سوال پیدا یہ ہوا تھا کہ یہ تذکر کا سیلہ تو من نہیں آتا بھئی تو بتلایا کہ یہاں تزمین ہے تزمین اسے کہتے ہیں کہ ایک فعل کے اندر دوسرے فعل کے معنی کی رعایت رکھی جائے وہ ملہوز ہو اور اس پر آگے آنے والا یہ سیلہ یعنی یہ حرف جر اس پر دلالت کرتا ہے تو یہاں پر کہتے ہیں یہ پھر یہاں کونسا فعل ملہوز ہے کونسے فعل کی رعایت رکھی جس کا سیلہ من آتا ہو تو شارح نے آپ کو بتلایا کہ یہاں اخذ یا تعلم کے معنی کی رعایت رکھی اور اخذ اور تعلم کا سیلہ تو من آتا ہے من آتا تو یہ سیلہ بتلا رہا ہے کہ یہ تذکروں کے اندر کونسے فعل کا لحاظ کیا گیا اخذ کا یا تعلم کا دیکھئے آپ خود بھی استعمال کرتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں اخذت الشیعہ من زیدین میں نے وہ چیز لے لی من زیدین کس سے زید سے دیکھا من زیدین یہ اخذت اسے جڑ رہا ہے یا نہیں میں نے لے لی کس سے زید سے اسی طرح تعلم کا سیلہ بھی من آتا ہے تعلمت الدرسہ من الاستازی میں نے وہ سبق سیکھ لیا من الاستازی کس سے استاز سے تو یہ من الاستاز کس سے متعلق تعلمت اسے تو دیکھا اخذ کا سیلہ بھی من آتا ہے دوسرے سے چیز لینا اور تعلم دوسرے سے چیز سیکھنا اس کا سیلہ بھی من آتا ہے تو یہاں پر اخذ یا تعلم کا معنی ملہوز ہے کہ جس شخص کا یہ ارادہ کہ وہ یاد کرے اخذ من زبل کے افہامی سمجھداروں سے لیتے ہوئے یا جس کا ارادہ یہ ہو ایتا ذکرہ کہ وہ یاد کرے تعلمن من زبل افہامی سمجھداروں سے سیکھتے ہوئے تو تضمین سمجھ میں آگئی تو یہاں یہ معنی نہیں تضمین کا کہ تیتا ذکروں کا اپنا معنی ختم اور اخذ یا تعلم والا معنی مراد لیں گے نہیں پھر تو یہ مجاز بن جائے گا بلکہ تضمین میں اس قفیل کا اپنا معنی بھی ہوتا ہے اور دوسرے فعل کا معنی بھی ملحوظ ہوتا ہے جس پر آگے آنے والا صلح دلالت کرتا ہے اس کے بعد لا سی امہ کی تراکیب ذکر کی تھیں شارح نے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ سی امہ دراصل لا سی امہ ہے اور لا محضوف ہے اور یہ بھی بتلایا تھا کہ لا سی امہ یا کو مشدد پڑنا بھی جائز اور لا سی امہ یا کو تخفیف اور فتح کے ساتھ پڑنا بھی جائز ہے اور آپ نے پڑا تھا کہ یہ جو لا سی امہ کا معباد ہوتا ہے اس میں تینوں طرح کے اعراب پڑنا جائز ہیں رفع پڑنا بھی جائز نصب پڑنا بھی جائز اور جر پڑنا بھی جائز ہے اور یہ لا سی امہ یہ تخصیص کے لئے آتا ہے یعنی معباد کو فضیلت دیتا ہے کس پر؟ ما قبل پر یعنی شارح یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو مبصر بھی بنایا میں نے اس کتاب کو مذکر بھی بنایا ہر ایک کے لئے لیکن خاص طور پر کس کے لئے؟ اپنے بیٹے کے لئے تو دیکھا اپنے بیٹے کو ما قبل پر کیا دی؟ فضیلت دے دی تو یہ لا سی امہ آتا ہے کہ یہ معباد کو ما قبل پر فضیلت دیتا ہے تو یہ خصوصاً کے معنی میں ہوتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو مبصرن بھی بنایا اور مذکرن بھی بنایا ہر ایک کے لئے لیکن خاص طور پر اپنے بیٹے کے لئے اچھا یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں جو پہلے میں مطن جب حل کیا تھا میں نے ذکر کی تھی کہ الولد ولد کا میں نے بتلایا تھا اطلاق مفرد تصنیہ جمع سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے بیٹا بھی اس میں شامل ہوا بیٹی بھی شامل ہو گئی لیکن یہاں پر بیٹا مراد ہے بیٹا مراد ہے اور اس لئے اس کا ترجمہ یہاں بیٹے کے کر لیں ورنہ اردو میں الولد کا بہترین ترجمہ جو ہے وہ اولاد کے بنتا ہے کیا معنی کریں اولاد لیکن یہاں بیٹا مراد ہے تو بیٹا ہی کر لیں اور الولد کہا وہ بیٹا اور یہ کون ہے مصنف کا اپنا بیٹا ہے تو الفلام کیزئی اشارہ ہوا کس کی طرف اپنے اس بیٹے کی طرف جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ الفلام عیوز ہوتا ہے مضافن علیہ کا تو اصل میں تھا ولدی میرا بیٹا پھر یا کو مضاف علیہ کو حضف کیا اور اس کے عیوز کیا لے آئے الفلام سورة سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اور یہی معنی ہم نے کیا تھا کہ العتصام میں بھی وعالتوکل میں بھی اور اللہ پر اتوکل بھروسہ کرنا ہے کس کا بھروسہ ہمارا اے علی اللہ وعاللہ توکلنا ہمارا بھروسہ کس پر ہے اللہ پر یا توقل میرا بھروسہ کس پر ہے اللہ پر ہے اور یعنی میں اللہ ہی کا دامن تھامتا ہوں تو یہاں بھی کیا تھا اعتصامی یا اعتصامنا پھر نا کو کیا کیا حضف کیا اور اس کے عیوز کیا لے آئے الفلام لے آئے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ الفلام عیوز ہوتا ہے کس کا مضافون علیہ کا جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں الفلام مضافونی لے کا عیوز نہیں ہوتا الفلام کہ جیے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی الولد کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف ولدی میرے بیٹے کی اپنے بیٹے کی طرف اشارہ ہے اور التوقل کہ جیے اشارہ ہے کس کی طرف توکلی میرا توکل یا توکلنا ہمارا توکل اور اعتصام کہ جیے اشارہ ہے کس کی طرف اعتصامی کی طرف یا اعتصام اعتصام انا کی طرف اشارہ ہے الفلام بارحال مضافلے کا عیوز نہیں لیکن بارحال بات ایک ہی ہے چاہے الفلام کو مضافلے کا عیوز بنائیں یا نہ بنائیں ولد سے کیا مراد ہے ولدی مراد ہے پہلے گوڑا ماہ بھی یہی کہتے ہیں الولد سے مراد ولدی ہے دوسرے بھی کیا کہتے ہیں الولد سے کیا مراد ہے ولدی مراد ہے سورت سمجھ میں آگئی تو یہ جو لا سی امہ ہے اس کے ماہ بعد میں تینوں اعراب پڑھنا جائز ہیں رفع بھی نصب بھی اور جرگ اور یہ خود کس معنی میں آتا ہے خصوصاً کے معنی میں پھر اس کی ترقیب ذکر ہوئی تھی کہ یہ رفع نصب جرگ پڑھیں گے کیا کیا وجہ ہیں بھئی تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ لا سی امہ میں جو لا ہے یہ لا ہے لا نفی جنس اور لا نفی جنس اس کے لیے ایک اسم چاہیے اور ایک خبر تو لا سی امہ الولد یہ سارا یہ اس کے لیے اسم بنے گا اور اس کی خبر محضوف نکالنا پڑے گی موجود لا سی امہ الولد موجود آخر میں خبر نکال لیں گے اچھا یہ تو لا سی امہ کی بات ہو گئی اب یہ معلوم ہوا لا سی امہ الولد موجود لا کی خبر کیا ہے موجود یہ سی امہ الولد اس کی کیا ترکیب ہوگی تو اس کی ترکیب بھی میں نے بتلائی تھی کہ اس میں یہ جو سی امہ ہے یہ مثل امہ کے معنی میں ہے اور اس کے لیے ہر حال میں ایک مضافن ایلے چاہیے کیا چاہیے مضافن ایلے ضرور چاہیے ایک ترکیب کے علاوہ باقی سب ترکیبوں میں اس کے لیے مضافن ایلے یہاں آئے گا بھئی ایک جب ہم نے اس کو کیا بنایا تھا حرف استثناء اس وقت اس کے لیے مضافن ایلے نہیں چاہیے بس اس کو پورا لاسی یا ماں کو کیا بنا دیا حرف استثناء اور الولدہ کیا بنایا مستثناء تو وہاں دیکھا اس کے لیے مضافن ایلے نہیں چاہیے اور ماں جو تھا وہ ضائد تھا اس ترکیب میں جب ہم نے کیا بنایا تھا حرف استثناء اس وقت یہ ماں ضائد تھا تو صرف اس ایک ترکیب میں اس کے لیے مضافنیلے نہیں آیا باقی تمام ترکیبوں میں اس کے لئے کیا چاہیے مضافنیلے مثل کا معنی ہوتا ہے نا جیسا تو کس جیسا مضافنیلے چاہیے یا نہیں تو آپ کہیں گے مثل عمرین عمر جیسا یا مثل بکرین بکر جیسا تو اس کے لئے مضافنیلے ضرور چاہیے تو مضافنیلے کیا ہوگا تو آپ نے پڑا انہوں نے بتلایا کہ یہ ما جو ہے یا یہ اسمیہ ہے یا حرفیہ جب یہ اسمیہ ہو تو یہ خود ہی مضافنیلے بنے گا جب کیا ہو تو یہ خود ہی کیا بن جائے گا مضافنیلے خود بن جائے گا اور جب ما حرفیہ ہو یعنی حرف ہو تو پھر ما زائدہ ہوگا اور یہ سیہ مضاف اور آگے لفظ الولد جو ہے وہ مضافنیلے بنے گا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں مضاف اور مضافنیلے کے درمیان ایک حرف کو بڑھا دیا جاتا ہے جیسے ایو مل اجلین قرآن کے اندر بھی آیا ہے ایو مضاف ما زائد اور اور قرآن میں جو زائد حرف آئے اس کے لئے سیلہ کا لفظ بولتے ہیں بطور عدب کے کیا بولتے ہیں ایو مل اجلین اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے یہ ما سیلہ ہے تو آپ یہ نہ کہیں یہ ما تو زائدہ ہے سیلہ کہاں ہے نہیں نہیں وہ سیلہ اور تھا حرف جر کو جس چیز سے جڑتا ہے کیا کہتے ہیں اس کا سیلہ تو جس سے جڑے اس کے لئے بھی سیلہ کا لفظ بولتے ہیں اور یہ جو زائد ہے قرآن کے اندر اس زائد کے لئے کیا لفظ بولتے ہیں سیلہ عدب کے طور پر عدب کے طور پر زائد نہیں کہتے کیونکہ زائد سے تو شبہ پڑتا ہے شاید بلکل ہی بیکار لفظ ہے کیا ہے بلکل بیکار لفظ ہے حالانکہ قرآن تو فصاحت و بلاغت میں اعلیٰ ترین درجے پر ہے اور کوئی اس کا مقابلہ کوئی کلام نہیں کر سکتا تو اللہ کے کلام کے بارے میں کسی لفظ کے بارے میں یوں کہا جائے کہ یہ لفظ زائد ہے تو ذہن میں آتا ہے شاید یہ لفظ بلکل بیکار ہے حالانکہ ایسا نہیں تو یہاں عدب کے طور پر پھر کیا کہتے ہیں سیلہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے سیلہ ہے اور معنی کیا ہوتا ہے یہ زائد ہے وجہ یہ کہ جو زائد لفظ ہوتا ہے نا زائد یہ بلکل زائد نہیں ہوتا کہ بلکل ہی بیکار ہو بلکہ زائد ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ اپنا اس کا اپنا معنی یہاں مراد نہیں اپنا معنی اس کا معنی وہاں نہیں کیا جاتا مثلا زائد کی کوئی مثال لے لیں مثلا آپ کہتے ہیں ہوا لیسا بی انسان وہ انسان نہیں تو دیکھو لیسا بی انسان یہ بھی انسان کیا ہے لیسا کی خبر ہے اور خبر پر لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے لیسا انسانا لیکن یہاں اس پر باجارہ داخل کر دیا تو کیا بن گیا لیسا بی انسان اور یاد رکھئے یہ باجارہ زائدہ ہے کیا ہے زائدہ ہے زائدہ ہے تو اس کا فائدہ تو یہاں اب باک اپنا معنی نہیں کریں گے با کا معنی ہوتا ہے نا سات یا سبب کے لیے آتا ہے یا سات کا معنی دیتا ہے یا عیوز کے لیے آتا ہے مختلف معنی کے لیے با آتی ہے لیکن یہ زائد ہے زائد کا معنی یہ با اپنا معنی یہاں ادا نہیں کر رہا اور زائد کا یہ معنی نہیں کہ یہ بلکل بیکار ہے نہیں یہ جو حرف زائد ہوتا ہے یہ کلام میں حسن پیدا کرتا ہے یہ عرب مخصوص جگہوں پر لاتے ہیں ہر جگہ پر نہیں اور یہ کیا کرتا ہے کلام میں حسن کلام بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے اور نیز کلام میں زور پیدا کر دیتا ہے اس میں تاقید پیدا کر دیتا ہے ایک ہے ہوا لیکن انسانا اور ایک ہے ہوا لیسا بھی انسانا تو بعد جو جارہ زائدہ ہے اس سے کلام میں حسن بھی آیا اور نیز کلام میں تاقید آگئی زور آگیا سورہ سمجھ میں آگئی مثلا ایک شخص آپ کہتے ہیں مت کرو اور ایک آپ زور لگا کے کہتے ہیں مت کرو یا دو دفعہ کہتے ہیں مت کرو تو کس میں تاقید زیادہ جب دو دفعہ کہیں یا زور لگا کر آپ کہیں کہ مت کرو غصے سے تو دیکھا ایک عام بات ہے ایک جس بات میں زور زیادہ ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی تو یہ جو حرف زائد ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کلام میں حسن بڑھتا ہے کلام کا حسن بڑھ جاتا ہے اور نیس کلام میں تاقید پیدا ہو جاتی ہے تو لہٰذا تو ایمال اجلینی یہ ماں کیا ہے سیلا ہے اور اسے کلام میں کیا آیا مزیر حسن پیدا ہوا اور کلام میں زور آ جاتا ہے تو بات چل رہی تھی لا سی یمل ولد کی کہ یہ سیہ ہمیشہ کیا چاہیے اس کے لیے مضافون الیے چاہیے اگر ماں کو بناو اسمیاں تو یہ ماں مضافلے بن جائے گا سیہ مضاف اور ماں مضافون الیے اور اگر ماں کو بناو حرف تو پھر اس صورت میں یہ ماں زائد ہے اور سیہت ہوا مضاف تو الولدی کیا ہوا مضافون الیے ہوا تو حرف ہونے اور ایک جب اس کو حرف استثناء بنایا تب بھی ماں کیا تھا زائد تھا جبکہ جبکہ اگر ماں کو اسمیاں بناو تو پھر یہ ماں موصولہ بھی ہو سکتا ہے ماں موصوفہ بھی ہو سکتا ہے اور ماں تاما بھی ہو سکتا ہے تاما بھی یعنی نکرہ غیر موصوف ماں موصولہ معرفہ ہوتا ہے اس کے لیے آگے پورا ایک جملہ چاہیے جو اس کا سلعہ بنے اور ماں موصوفہ نکرہ ہوتا ہے اس کے لیے آگے پورا جملہ چاہیے جو اس کی صفت بنے اور ماں تاما وہ تام ہوتا ہے بمانے شیعن کے اور اس کے لئے آگے کوئی صفت وغیرہ نہیں چاہیے تو اگر اس ماں کو اسمیہ بناو ماں موصولہ بناو تو بھی مضافن علے اور آگے اس کا سلہ اگر اس ماں کو موصوفہ بناو تو بھی مضافن علے اور آگے اس کی صفت اور اگر اس ماں کو کیا بناو تاما بناو بمانے شیعن کے تو اس صورت میں یہ بھی مضافیلے ہے اور آگے اسی کا معنی بیان کیا گیا اسی کا معنی بیان کیا گیا کس طرح دیکھو بھئی سی ان کا کیا معنی مسلن اور ماں کیا ہے شیعن کے معنی میں نکتامہ ہے نا تو دیکھو یہ ماں اگر اسمیاں بناو تو موصولہ بھی ہو سکتا ہے موصوفہ بھی اور تامہ بھی اچھا ایرہ پہلے دیکھ لیں بھئی الولد اس پر جر پڑ سکتے ہیں جر پڑنے کی دو وجہیں پڑیں آپ نے ایک وجہ کیا کہ یہ پہلی وجہ یہ کہ مضافون الیہ اور درمیان میں ماں کیا ہے زائد ہے یہ حرف ہے دوسری ترکیب کیا تھی کہ ماں نکرا تامہ ہو نکرا تامہ ہو تو پھر وہ مضافون الیہ ہے اور الولد اسے بدل ہے لا سی اشیئن اس چیز جیسے اس چیز جیسی کوئی چیز نہیں بھئی وہ کیا چیز ہے الولدی یہ کیا ہے اسے بدل ہے جیسے آپ کہتے ہیں جانی اخو کا زید میرے پاس آپ کا بھائی یعنی کہ زید آیا تو دوسری جر کی وجہ کیا پڑھی آپ نے کہ الولد مجرور ہے یہ ماں سے بدل ہے اور مبدل من ہو اور بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے اور ماں نکرا غیر موصوفہ ہے یعنی تامہ ہے اور یہ کس معنی میں ہوتا ہے شیئن کے لامسل شیئن الولدی لامسل شیئن شیئن یہ کیا ہوا مبدل من الولدی کیا ہے بدل شیئ سے کیا مراد ہے بدل آ کر بتلا رہا ہے کہ شیئ سے کیا مراد ہے الولد وہ بیٹا مراد ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو یہ جر کی دو وجہیں ایک کیا مضافنی لے دوسری وجہ کیا بدل ہے اور رفع کی بھی دو وجہیں آپ نے پڑھی کیا وجہ یا تو اس کو بناو مبتدہ اور اس الولد کیلئے خبر موجود الگ نکال لو الولدو موجود یاد رکھو ولد کو جو بھی بنانا ہے سات صفتیں بھی جوڑنی ہیں موصوف صفت مل کر مبتدہ اور آگے خبر موجود اور مبتدہ خبر مل کر یہ سیلا کس کے لئے ماں موصولہ کے لئے یا یہ صفت کس کے لئے ماں موصوفہ کے لئے یا تو ابھی کیا بنایا الولد کو مبتدہ اور خبر محضوف نکالی ایک لا کی خبر الگ محضوف نکالی تھی اور ایک اس الولد کی خبر الگ نکالیں گے دوسری ترقیب یہ کہ اس الولد کو خبر بنا دو اور اس کے لئے مبتدہ محضوف نکال دو لا سیما ہوا الولد تو ہوا مبتدہ اور الولد کیا ہوا خبر اور اس کے ساتھ اس کے سارے صفتیں بھی جوڑ جائیں گے اور مبتدہ خبر مل کر پھر وہی ترقیب اگر ماں کو موصولہ بنایا ہے تو یہ اس کے لئے سیلا اور اگر ماں کو موصوفہ بنایا ہے تو یہ اس کے لئے صفت بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پورا جملہ یا تو سیلا بنے گا یا صفت اور فرق یہ ہے کہ اگر ماں کو بنایا موصولہ تو وہ کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتا اور اس کا جو سیلا ہوتا ہے اس کے لئے کوئی محل اعراب نہیں ہوتا سیلے کے لئے کوئی محل اعراب نہیں اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ ہوا الولد یا الولد موجود جو آپ نے آگے جملہ نکالا اس کا محل اعراب کیا ہے تو آپ کہہ دیجئے اگر ماں موصولہ ہے تو اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے ہاں اور اگر ماں کو آپ نے موصوفہ بنایا اور ماں موصوفہ کیا ہوتا ہے نکیرہ تو یہ آگے آنے والا جملہ اس کی کیا بنے گا صفت اور موصوف کا جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب کس کا ہوتا ہے صفت تو اب اس صورت میں اس کا اعراب ہوگا ماں کا کیا اعراب لاسی یا ماں ماں کا کیا اعراب ہوگا مجرور کیونکہ سیہ مضاف ماں مضافون 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 اور آگے پورا جملہ کیا ہے اس کی صفت اور صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے موصوف کا تو لہٰذا یہ جو پورا جملہ ہے یہ بھی مجرور محلن ہوگا صورت سمجھ میں آگئی بھئی اس کو صلح بناو تو اس کا کوئی محل اعراب نہیں اور اگر اس کو صفت بناو تو اس کا وہی اعراب ہے جو کس کا ہے موصوف کا اور تیسری صورت یہ ہے کہ ماں کو کیا بناو نکرا تاما تاما بناو ماں تاما کونسا ہوتا ہے نکرا غیر موصوفہ نکرا ہوتا ہے اور اس کی صفت نہیں آتی اور یہ کس معنی میں ہوتا ہے شیئن تو لا سی ی شیئن اس چیز جیسا کوئی بھی نہیں ابحام ہے یا نہیں کس چیز جیسا تو آگے اعنی کے ذریعے مراد بیان کر دی کہ اس چیز سے کیا مراد ہے اعنی الولدہ یعنی کہ میرا وہ یعنی کہ میرا وہ بیٹا دیکھا تو مراد بیان کر دی صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو اس صورت میں بھی یہ الولدہ منصوب ہوگا اس صورت میں یہ الولد کیا ہوگا منصوب کس کے لئے آنی فیل کے لئے آنی فیل کے لئے یہ تو یہ منصوب ہے اور نصب کی ایک اور وجہ کیا پڑی کہ تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہو سکتا ہے لیکن یہاں یہ ترکیب جاری نہیں ہوگی کیونکہ تمیز کے لئے ضروری ہے کہ وہ نکرا ہو کیونکہ تمیز ہمیشہ نکرا ہوتی ہے معارفہ کبھی بھی تمیز نہیں آ سکتی اور الولد اس پر تو علی فلام ہے یہ تو معارفہ ہے تو یہاں یہ ترکیب جاری نہیں ہوگی اور نصب کی تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو مستثنہ بنائیں لا سی ی ما اس سارے کو کیا بنا لو حرف استثنہ اور اس صورت میں یہ ما زائدہ ہے حرف ہے اور اس میں اس کے لئے مضافلہ نہیں چاہیئے کیونکہ اس کو ہم نے پورا کیا بنا قرار دے دیا حرف استثنہ تو الولد منصوب ہوگا مستثنہ ہونے کی بنا پر کیونکہ مستثنہ منصوب ہوتا ہے اور یہ تو آپ کو میں ذکر کر ہی چکا کہ جو اعراب آپ نے الولد پر پڑھنا ہے وہی اعراب آگے چار صفتیں آ رہی ہیں الاعز الحفی الحری بالاکرام اور سمی حبیب اللہ یہ چار صفتیں ہیں ان پر بھی وہی اعراب آئے گا تو اعراب تینوں طرح پڑھنا جائز رفع بھی نصب بھی اور جرب رفع کی کتنی وجہ ہیں دو وجہ ہیں کون کون سی یا مبتدہ ہوگا یا خبر خبر بناو یا مبتدہ دونوں صورتوں میں یا یہ سلہ بنے گا یا صفت بنے گا اور اگر جر پڑھیں تو اس کی کتنی وجہ ہیں دو وجہ ہیں یا اس کو کیا پڑھو مضافلے یا تو یہ مضافلے ہوگا یا بدل ہوگا ماں تام ماں سے اور تیسری کیا صورت نصب پڑھو نصب میں کتنی ترقیبیں ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں لیکن یہاں دو ہوں گی تو نصب کی تین صورتیں ہوتی ہیں نمبر ایک تمیز ہونے کی بنا پر یا آعنی فعل کیلئے مفعول ہوگا یا مستثنہ ہوگا اب ترقیب اچھی طرح سمجھ میں آگئی ترقیبیں اچھی طرح آگئی کوئی بہام تو نہیں جی جیسے دیکھو نا مَا جَأَنِ الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا مَا جَأَنِ الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا میرے پاس وہ لوگ نہیں آئے اِلَّا زَيْدًا سوائے کس کے زید کے تو یہ زیدن منصوب ہے مستثنہ ہونے کی بنا پر تو مستثنہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو یہاں پر بھی لَا سِيَا مَا اس سارے کو کیا بنا لیا حرفِ استثنہ یہ ماں قبل سے ماں بعد کو نکال رہا ہے مثلا کیا تھا مَا جَأَنِ الْقَوْمُ میرے پاس وہ لوگ نہیں آئے ان لوگوں سے مراد ہے فرض کرو درجہ سالسہ والے کون مراد ہے اور درجہ سالسہ میں زید بھی پڑتا ہے تو میں نے جب کہا مَا جَأَنِ الْقَوْمُ وہ طلبہ میرے پاس نہیں آئے تو زید بھی شامل ہوا کہ وہ بھی نہیں آئے لیکن پھر میں نے اللہ کے ذریعے اس کو نکال دی اللہ زیدن سوائے کس کے زید کے معلوم ہو زید آیا ہے اور باقی کوئی نہیں تو اگر اللہ زید کو ہٹا دیں تو مَا جَأَنِ الْقَوْمُ میرے پاس وہ درجہ سالسہ والے نہیں آئے تو زید بیچ میں ہے یا نہیں زید بیچ میں شامل ہے لیکن پھر اللہ کے حرف استیس ایک چیز جو ماں قبل میں شامل ہوتی ہے اس کو حرف استیسنا کے ذریعے کیا کر لیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ میں نے اس کتاب کو ہر اس آدمی کے لیے جو سمجھنا چاہے اس کے لیے میں نے مبصر بنایا ہے ہر وہ آدمی جو نصیحت قبول کرنا چاہے اس کے لیے میں نے اس کتاب کو مذکر بنایا ہے تو اسی میں بیٹا بھی آ گیا اس میں بیٹا بھی آ گیا لیکن پھر آگے حرف استیسنا لائیا لا سیا ماں اور پھر آگے کس کو ذکر کر دیا اس بیٹے کو ذکر کر دیا سورت سمجھ میں آ گئی تو اس سورت میں پھر یہ مستثنہ ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا بھئی اب بات سمجھ میں آ گئی تو مثلا ایک ترقیب ہم کر لیتے ہیں ماں موصولہ بنا لو لائن افی جنس سیا منصوب لفظان مضاف ماں مجرور محلن جس میں موصول بنا لو اللذی کے معنی میں بس ماں کو ہٹا دو اللذی کو لے ہو لا سیا اللذی لائن افی جنس سیا منصوب لفظان مضاف اللذی مجرور محلن مضافن ایلے مضافن ایلے اور ہوا الولد ہوا مرفو محلن آگے سلح چاہیے نا تو ہوا مرفو محلن مبتدہ الولد مرفو لفظان اس کی خبر خبر کے ساتھ صفتیں بھی جوڑ لو الاعز کیا ہے صفت اول الحافیو صفت سانی الحریو بل اکرام جار مجرور بل اکرام اسی حری سے جڑ جائے گا کیونکہ آپ نے پڑھا جار مجرور آٹھ چیزوں سے جڑتا ہے ان میں ایک صفت مشبہ بھی ہے کیا ہے الحریو یہ صفت مشبہ ہے فعیل حریو پھر یہ قیام کیا کیا ادغام تو یہ جار مجرور مطالق ہوئے کس سے حریو اور سمیع حبیب اللہ یہ چوتھی صفت آگئی تو الولد اپنی ساری صفتوں سے مل کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے ہوا مبتدہ خبر مل کر یہ صلاح ہوا کس کے لئے ماں موصول اور اگر ماں موصول تو کہہ دیتے یہ صفت ہوئی کس کی ماں موصول کی اور موصول صلاح مل کر یہ مضافون علیہ سیعہ اللہ کا اسم اور موجود آگے کیا نکال لیں گے اس کی خبر نکال لیں گے طریقہ سمجھ میں آیا باقی ترقیب اسی طرح کرنی ہے کہ ہر جملے یا شب جملہ کو جوڑنے کے لئے کیا چاہیے ربط چاہیے تو ہوا الولد میں ہوا ضمیر کس کو لوٹا ہوگے اللذی کو یا ماں موصول یا ماں موصوفہ کو لوٹائیں گے اور سب کے اندر کیا نکالیں گے ضمیریں نکالیں گے کیونکہ یہ صفت کے سیغے ہیں اور جس طرح فیل کے لئے فائل یا نائی فائل چاہیے صفت کے سیغوں کے لئے بھی فائل یا نائی فائل چاہیے تو یہ کونسا سیغہ ہے اس میں تفضیل الحفی کونسا سیغہ ہے یہ صفت یہ صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ میں بھی ضمیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس میں بھی ضمیر سب میں ضمیریں نکالیں گے اور ربط دیں گے جس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں موصوف کے ساتھ طریقہ سمجھ میں آ گیا اور اگر ماں کو کیا بناو تاما لا سی یما لا سی یما تو پھر آعنی فیل نکال لیں گے آعنی فیل انا ضمیر فائل اور الولدہ اور ساری صفتیں بھی منصوب الولدہ موصوف صفت مل کر یہ آعنی کے لئے مفعول بھی بن جائے گا اور آعنی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبری ہوا اس کو جوڑنے کی ضرورت نہیں یہ بیان کر رہے کس کا ماں کا ماں سے کیا مراد ہے اس کو آگے آعنی جملے کے ذریعے بیان کر دیا تو اس کے لئے کوئی محل اعراب نہیں اور پھر مضاف اپنے مضاف سے مل کر لاکا اسم اور اسی طرح موجود ان آخر میں خبر نکال لیں گے طریقہ سمجھ میں آرہا ہے تو ساری ترکیبیں اسی طرح ہیں باقی وہ انشاءاللہ باقی وہ بنیاد آپ کی بن چکی ہے اس کے اندر نحوی ترکیب میں تو اسی کے قوانین سارے لاغو کرتے جائیں پوری ترکیب ہو جائے گی طریقہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا جی اس طرح یہ مابو صلی ہم کہیں تیرے مامو صوفہ ہے نا جی تو الولد اس کے لئے پھر یہ صفت کہو گے نہیں نہیں کیسے کہو گے ابھی تو بتایا مامو صوفہ نکرہ ہے اور الولد کیا ہے معرفہ تو پھر کیسے صفت بنے گا نکرہ کے لئے تو معرفہ صفت نہیں بن سکتا جی کیا کریں گے جب ماں کو محصوفہ بنایا تھا کیا ترکیب کی تھی اس کے لئے صفت چاہیے اور وہ بھی پورا جملہ آگے جملہ چاہیے تو ہو الولد یا تو مبتدہ محصوف نکال لو یا الولد موجود آگے موجود خبر نکال لو یہ پورا جملہ بن جائے گا اور جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے نکرہ کے حکم میں تو یہ اس نکرہ کیلئے کیا بن جائے گا بن جائے گا اب ترکیب سمجھ میں آگئے اور تو بہرحال یہ تو اس کی ترکیبیں تھیں جہاں لائے نفید جنس ہے اور اس طرح لیکن یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے خصوصا خاص طور پر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اب آئیے بھئی آج کے سبق پر القسم الاول فی المنطق القسم الاول فی المنطق یہ پہلی قسم ہے فی المنطق اے فی بیان المنطق منطق سے پہلے بیان کا لفظ مضاف محضوف نکالیں گے یہ پہلی قسم علم منطق کے بیان میں ہے تو القسم الاول ہوا مبتدہ اور فی المنطق ہوئی اس کی خبر مبتدہ خبر ملکہ جملہ ہوا تو القسم الاول فی المنطق اے فی بیان المنطق یہ قسم اول علم منطق کے بیان میں ہے بھئی آپ کو انہوں نے شروع میں بتلایا تھا کہ یہ انتہا درجہ کا محضب کلام ہے علم منطق اور علم کلام کے بیان میں تو معلوم ہوا دو چیزیں یہاں ذکر ہوں گی ایک علم منطق اور ایک علم کلام تو یہ جو ہے صرف علم منطق پہلا حصہ علم منطق کے بارے میں ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں القسم الاول فی المنطق پہلی قسم علم منطق کے بیان میں ہے مقدمت اے حاضی ہی مقدمت حاضی ہی مبتدہ محضوف ہے اور یہ مقدمت اس کی خبر ہے تو مقدمت مرفو ہے کیوں کیونکہ یہ کیا بن رہی ہے یہ کیا بن رہا ہے خبر اور اس کے لئے کیا محضوف نکالیں گے مبتدہ حاضی ہی مقدمہ مونس ہے نا گولتا جڑی ہوئی ہے تو حاضی ہی مقدمت یہ مقدمہ ہے تو مقدمت ان کو مرفو پڑھیں گے کیونکہ یہ خبر ہے یا اس کو منصوب پڑھو اور مفعول بناو اقرأ فیل عمر کے لئے اقرأ مقدمت آپ مقدمہ پڑھئے اقرأ پڑھو مقدمت کیا پڑھو مقدمت یہ مفعول بن جائے گا اقرأ اقرأ فیل انتظمیر اس کے اندر فاعل مرفو محل اور مقدمت منصوب لفظ مفعول بہی فیل اپنے فائل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ عمر ہے عمر ہے تو دو ترکیبیں ہو گئیں تیسری ترکیب یہ کہ کوئی اعراب نہیں یہ عنوان ہے بس مقدمہ عنوان ہے کوئی تو تین ترکیبیں میں نے ذکر کر دی حاضحی مقدمت اقرأ مقدمت یا مقدمہ کوئی اعراب نہیں کوئی ترکیب نہیں عنوان ہے مقدمت العلم انکان ادعان لن نسبت فتصدیق و الا فتصور اب یہ مقدمہ ذکر کر رہے ہیں قسم اول کے آغاز میں مقدمہ ذکر کر رہے ہیں اور مقدمے کے اندر یاد رکھئے وہ علم منطق کی تعریف ذکر کریں گے موضوع اور اس کی غرض و غائت یعنی اس کا مقصد ذکر کریں گے کہ علم منطق کا مقصد کیا ہے اس کا موضوع کیا ہے اس علم کی تعریف کیا ہے یہ تین چیزیں ذکر کرنا چاہتے ہیں تو تعریف فلم منطق کیا پڑ چکے وہ علم ہے جو نظر و فکر میں غلطی سے بچاتا ہے نظر و فکر میں اب سوال پیدا ہوتا ہے نظر و فکر کسے کہتے ہیں تو نظر و فکر آپ کو بتائیں گے کہ نظر و فکر اسے کہتے ہیں کہ معلوم چیزوں کو کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہیں کچھ غور و فکر کر کہ ہمیں حاصل کرنا پڑتی ہیں کچھ بدیہی ہیں اور کچھ نظری تو بدیہی اور نظری بھی ان کو بتانا پڑے گا پھر یہ بدیہی اور نظری یا تصور ہوتے ہیں یا تصدیق وہ بھی آپ بتانا پڑے گا پھر تصور اور تصدیق کیا چیز ہیں وہ علم کی قسمیں ہیں وہ بھی بتانا پڑے گی تو لہذا یہ شروع جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب کو پہلے ذکر کرتے جائیں گے آخر میں جا کر منطقی تاریخ ذکر کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے علم کسے کہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے علم دو قسم پر یا تصور یا تصدیق پھر بتائیں گے جو تصور اور تصدیق ہیں یا یہ بدیہی ہوں گے یا نظری نظری کسے کہتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے نظر و فکر کسے کہتے ہیں پھر اس نظر و فکر میں کبھی غلطی بھی ہوتی ہے تو اس سے بچنے کیلئے ایک علم کی ضرورت پڑی جسے کیا کہتے ہیں علم منطق ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے کتنی چیزیں چھے چیزیں ذکر ہو گئیں چھٹے نمبر پر جا کر علم منطق آیا پہلے کیا ذکر کریں گے علم کی تاریخ پھر اس کے بعد علم کتنی قسم پر تصور اور تصدیق پھر تصور اور تصدیق کتنی قسم پر ہوتے ہیں یا بدیہی ہوں گے یا نظری بھئی بدیہی اور نظری تو نظر کسے کہتے ہیں نظر اور فکر کسے کہتے ہیں یہ بتائیں گے اور اس نظر اور فکر میں غلطی ہوتی ہے تو اس سے بچاؤ کیلئے کس کی ضرورت پڑی ایک علم کی ضرورت پڑی اور وہ کون سا علم ہے علم منطق تو لہذا علم منطق کے چھٹے نمبر پر جا کر ذکر کریں گے کیونکہ علم منطق کے اندر کس کا ذکر آئے گا نظر اور فکر یہ علم کیا کرتا ہے نظر و فکر کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے یعنی تب ہی طالب علم کو سمجھ میں آئے گی کہ علم کیا کرتا ہے نظر اور فکر کسے کہتے ہیں کس طرح بچاتا ہے تو پہلے اس منطق کی تاریخ سے پہلے کس کو ذکر کر دیں گے نظر اور فکر پھر نظر اور فکر اس کا پتا یہ کہاں سے ذکر آ گیا کہ ان کے تصور اور تصدیق کیا ہیں بدیہی ہوتے ہیں اور نظری ہوتے ہیں تو بدیہی اور نظری سے پہلے پھر وہ کس کو ذکر کریں گے تصور اور تصدیق اور پھر تصور اور تصدیق کیا ہیں وہ علم کی قسمیں ہیں تو سب سے پہلے علم کو ذکر کریں گے تو وہ پانچ میں چھٹے نمبر پر جا کر آئے گا منطق کی تاری کیسے پہلے کس کے بار ذکر کر دیں گے علم پھر بتا دیں گے علم کتنے قسم پر یا تصور ہے یا تصدیق پھر یہ تصور اور تصدیق یا نظری ہوں گے یا بدیہی ہوں گے پھر نظری نظر کیسے کہتے ہیں تو بتائیں گے نظر و فکر کیسے کہتے ہیں پھر چونکہ نظر و فکر میں کبھی غلطی بھی ہوتی ہے تو اس کی ضرورت پڑی ایک علم کی اور وہ علم کیا ہے علم منطق ہے تو تب جا کر پھر آپ کو تعریف سمجھ میں آئے گی جب آپ کو پہلے علم کا بھی پتا ہو تصور اور تصدیق کا بھی پتا ہو نظر اور فکر میں غلطی ہوتی ہے غلطی سے بچاؤ کے لئے کس کی ضرورت پڑی ایک علم کی تو وہ پانچ میں چھٹے نمبر پر جا کر پھر تعریف کریں گے تو پہلے یہ ساری چیزیں ذکر کریں گے اس لئے یہ بات کہاں سے شروع کی العلم انکان ازعان لنسبت فتصدیق و الا فتصور بات سمجھ میں آگئے یاد رکھئے یہ جو بدن ہے نا انسانی جسم یہ آلہ ہے اور اصل روح ہے اصل کیا ہے روح اصل اس بدن کے ذیہ یہ روح دنیا میں مختلف قسم کے کام سر انجان دیتی ہے روح جیسا چاہتی ہے بدن اسی کے مطابق چلتا ہے بدن کی مثال یوں سمر لو جیسے جیسے ایک گاڑی ہے گاڑی کے اندر ڈرائیور بیٹھا ہو وہ گاڑی کو جس طرف چاہے گا موڑ کر لے جائے گا اور جس طرح چلانا چاہے اس کو چلائے گا اسی طرح روح اصل ہے اور یہ بدن کیا ہے اس کے لئے آلہ ہے اور یہ دنیا میں جتنے کام روح سرانجام دیتی ہے وہ اس آلے کے ذریعے سرانجام دیتی ہے جسے جسم کہتے ہیں چنانچہ یہی وجہ ہے کہ موت کے وقت جب روح بدن سے نکل جاتی ہے اب دیکھو وہی ہاتھ ہیں لیکن کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے وہی پاؤں ہیں لیکن کسی چیز کی طرف چل نہیں سکتے وہی آنکھیں ہیں لیکن کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتی وہی کان ہیں لیکن کسی چیز کو سن نہیں سکتے وہی ناک ہے لیکن کسی چیز کو سنگ نہیں سکتی وہی موہ لیکن کسی چیز کو کھا نہیں سکتا کیونکہ یہ بدن یہ تو ایک آلے کی طرح تھا اس کے اندر سے اس کی روح نکل گئی جیسے گاڑی میں سے ڈرائیور نکل جائے تو اب وہ گاڑی کھڑی رہے گی بیکار ہے وہ حرکت کر ہی نہیں سکتی تو بدن بھی اسی طرح ہے روح جو ہے وہ اس بدن کو چلانے والی ہے وہ ہے اصل اور یہ بدن کیا ہے اس کا آلہ ہے تو موت کے وقت یہ روح بدن سے نکل جاتی ہے اور پھر قیامت جب قائم ہوگی تو تمام یہ جسم نئے سرے سے نئے جسم بنائے جائیں گے اور پھر روحیں ان کے اندر ڈالی جائیں گی روحیں ان میں داخل کی جائیں گی تو اصل روح ہے اور یہ جسم اس کا آلہ ہے اس روح کو اللہ تعالی نے علم حاصل کرنے کے لئے عقل نصیب فرمائی ہے عقل ایک آلہ ہے ایک قوت ہے جو اللہ نے روح کو نصیب فرمائی ہے اللہ نے روح کو علم حاصل کرنے کے لئے کونسی قوت نصیب فرمائی عقل نصیب فرمائی تو تحصیل علم کے لئے اللہ نے روح کو عقل جیسی قوت نصیب فرمائی ہے اور عقل عقل جو ہے اس کو اللہ نے پھر آگے مزید آلات دیئے جن کے لئے یہ علم حاصل کرتی ہے عقل کو کچھ چیزوں کا علم دیکھنے سے ہوتا ہے اور دیکھنے کی قوت اللہ نے آنکھوں میں رکھی ہے تو کچھ چیزوں کا پتہ دیکھنے سے چلتا ہے کہ یہ سبز رنگ کی ہے یا یہ سرخ رنگ کی ہے یا یہ نیلے رنگ کی ہے یا فلان مختلف چیزیں جو جو کچھ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر آگئے یہ چیز چھوٹی ہے بڑی ہے وغیرہ ہے جو بھی چیزیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو یہ سارا علم کس کے ذریعے کہاں تک پہنچتا ہے یہ عقل علم حاصل کر رہی ہے کس کے ذریعے سے آنکھوں سے اور اصل تو روح حاصل کر رہی ہے اور اس کے لیے یہ عقل کیا ہے ایک آلہ پھر اس عقل کے لیے آگے کیا ہے مختلف آلات ہیں کچھ چیزوں کا علم ہمیں دیکھنے سے ہوتا ہے وہ آنکھیں آگے قوت اللہ نے آنکھوں میں رکھی کچھ چیزوں کا علم ہمیں سننے سے ہوتا ہے مختلف قسم کی آوازیں آپ آواز سنتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ زید کی آواز ہے یا بکر کی آواز ہے یا یہ گائے کی آواز ہے یا بکری کی آواز ہے یا یہ گاڑی کی آواز ہے یا یہ مٹسائیکل کی آواز ہے یا یہ آندھی اور توفان کی آواز ہے یا بارش کی آواز ہے تو دیکھا کچھ چیزوں کا علم ہمیں کس کے ذریعے ہوتا ہے سننے سے کچھ چیزوں کا علم ہمیں سونگنے سے ہوتا ہے کہ دیکھو یہ فلان قسم مثلا یہ گلاب کی خوشبو ہے یہ موتیے کی خوشبو ہے یہ فلان قسم کی خوشبو ہے اور فلان یا یہ بدبو ہے اس کا پتہ کس سے چلتا ہے سونگنے سے اور یہ طاقت اللہ نے کہاں رکھی ناک میں رکھی ہے اور سننے کی طاقت اللہ نے کانوں میں رکھی دیکھنے کی طاقت اللہ نے آنکھوں میں رکھی ہے اسی طرح کچھ چیزوں کا پتہ ہمیں اس کے چکھنے سے چلتا ہے ہم مختلف چیزوں کو چکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے یا پھیکی ہے یا کھٹی ہے مختلف قسم کے ذائقے ہیں ان کا پتہ ہمیں کس سے چلتا ہے زبان سے اللہ نے یہ ذائقے کی قوت کہاں رکھی ہے زبان کے اندر اور کچھ چیزوں کا علم ہمیں چھونے سے ہوتا ہے چھونے سے مثلا ہم کسی چیز کو ہاتھ لگائیں آنکھیں بند بھی ہوں تو بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے خوشک ہے یا گیلی ہے وغیرہ کھردری ہے یا ہموار ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ مختلف یہ حواس خمسہ ہیں پانچ حواس جو اللہ نے عقل کو نصیب فرمائے ہیں دیکھنے کی طاقت سننے کی طاقت چکھنے کی طاقت اور ذائقے کی طاقت اور چھونے کی طاقت اور یہ جو چھونے کی طاقت ہے یہ پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے دیکھنے کی قوت تو کہاں پر آنکھوں میں سننے کی قوت کہاں پر کانوں میں چکھنے کی قوت زبان میں ذائقے کی قوت زبان میں اور سنگنے کی قوت ناک میں لیکن یہ جو چھونے کی قوت ہے یہ پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے بدن کا کوئی حصہ بھی کسی چیز پر لگے پتہ چل جاتا ہے محسوس ہو جاتا ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو روح کو اللہ نے تحصیل علم کے لئے عقل نصیب فرمائی اور پھر عقل کو آگے مزید پانچ آلات نصیب فرما دیئے جن کے لئے عقل مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے اور پھر یاد رکھئے عقل چیزوں کو جس جس چیز کا علم اسے حاصل ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا عقل اس کو محفوظ کرتی جاتی ہے یوں سمجھو عقل کی مثال ایک آئینے جیسی ہے شیشہ جس میں ہم اپنی صورت دیکھتے ہیں تو عقل کی مثال ایک آئینے کی طرح ہے لیکن یہ ایک روحانی آئینہ ہے ایک تو ظاہری ایک آئینہ جس کو آپ دیکھتے ہیں اپنی صورت جس میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو سمارتے ہیں اس آئینے کے سامنے جب بھی کوئی چیز آتی ہے آئینے میں اس کا عکس نظر آتا ہے اسی طرح عقل کے سامنے جو بھی چیز آتی ہے عقل میں اس کی صورت آ جاتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ آئینے کے سامنے لیکن عقل ایک ایسا عجیب آئینہ اللہ نے بنایا جس کے اندر آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں کی صورت بھی آتی ہے اس کے اندر ذائقوں کی پہچان بھی آ جاتی ہے ذائق وہی جو پہچان آ گئی وہ صورت تو وہ اس کی پہچان جو اس کی صورت ہے وہ بھی آتی ہے اس میں خوشبوں کی مختلف پہچان اور ان کی صورت بھی آ جاتی ہے اس کے اندر جو چھونے کے در یہ چیزوں جو ہم نے محسوس کیا ان کی صورت بھی اس آئینے کے اندر آ جاتی ہے اور اس چکھنے کے در مختلف قسم کے جو ذائقے ہیں ان کی صورت بھی اس آئینے کے اندر آ جاتی ہے اور پھر عام آئینے کے سامنے سے چیز ہٹ جائے تو آئینے میں سے اس چیز کی صورت ختم ہو جاتی ہے لیکن اللہ نے عقل کو ایسا عجیب روحانی آئینہ بنایا کہ اس کے سامنے جو صورت ایک دفعہ آ جائے وہ پھر ختم نہیں ہوتی وہ اس کو اٹھا کر سٹور ہاؤس میں محفوظ کر لیتی ہے تو اللہ نے اس عقل کو پھر سٹور ہاؤس دیا ہے گودان دیا ہے جہاں کیا کر یہ یوں کہ ایک علماری دی ہے اس علماری کے اندر کیا کرتی ہے یہ جو جو صورتیں اس کے سامنے آتی ہیں یہ ان کو محفوظ کرتی چلی جاتی ہے بھئی مثلا آپ ایک چیز کھاتے ہیں پہلی دفعہ آپ کھا رہے ہیں پہلی دفعہ آپ نے اس کا ذائقہ چکھا تو آپ کے ذہن میں وہ ذائقہ محفوظ ہو گیا اب کئی دنوں بعد دوبارہ ایک چیز آئی وہی چیز دوبارہ آئی تو آپ کے ذہن میں فوراً اس ذائقے کا تصور آ گیا یا نہیں آ گیا دیکھا وہ عقل نے اس کو محفوظ کر لیا تھا اور جب وہ چیز دوبارہ سامنے آئی تو عقل نے وہی اس کی جو علماری میں سے وہ ذائقہ نکالا اور آپ کو دکھا دیا کہ یہ ہے اس چیز کا اس طرح کا ذائقہ ہے تو یہ اللہ نے انسان کو عقل دی پھر اس کو حواس اللہ نے حواس خمسہ ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ ظاہرہ دیکھنے یہ مختلف قوتیں جو ہیں دیکھنے کی قوت سننے کی قوت چکھنے کی قوت ذائقے کی قوت اور چھونے کی قوت تو یہ پانچ قوتیں حواس خمسہ ظاہرہ اللہ نے عقل کو نصیب فرمائے ہیں تو عقل ان کے ذریعے مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے کیا کرتی ہے علم حاصل کرتی ہے اب علم کسے کہتے ہیں یاد رکھئے علم کہتے ہیں کسی چیز کی صورت اور پہچان کا ہمارے ذہن میں آنا اس کو کہتے ہیں اس چیز کا علم اسی کا دوسرا نام ادراک ہے علم کہہ دیں یہ ادراک کہہ دیں علف دال را علف اور چھوٹا کاف ادراک بات سمجھ میں آرہی ہے تو علم اور ادراک ایک ہی چیز ہیں کوئی علم بول دے کوئی ادراک بول دے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ادراک بھی کس چیز کا نام ہے علم کا نام ہے تو علم کا معنی ہے جاننا اور اس کی زد ہے جہل جہل کا معنی ہے نا جاننا نا جاننا معلوم معلوم وہ چیز جس کا ہمیں علم ہو مجھول وہ چیز جس کا ہمیں علم نہ ہو تو مجھول آسان لفظوں میں کہہ لیں مجھول کا معنی ہے نامعلوم تو مجھول لفظہ ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یعنی جس کا آپ کو علم نہیں ہے بھئی بھئی دیکھئے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں مثلا مسجد نبوی کا دیکھو فوراً ایک مسجد کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے اور گمبد خضرہ ہے وہ گمبد خضرہ کا فوراً تصور آپ کے ذہن میں آ گیا دیکھا یہ مسجد نبوی کا علم ہے اب یہ علم اگر کسی نے دیکھا ہے مسجد نبوی کو وہاں پر گیا ہے تو پوری مسجد نبوی اس کے ذہن میں گھوم جائے گی اور اگر آپ نے تصاویر میں دیکھا ہے گئے نہیں تو جتنا تصاویر میں دیکھا ہے فوراً وہ صورت اسی کے بقدر آپ کے ذہن میں آ گئی اس کا مطلب ہے آپ کو مسجد نبوی کا علم ہے کیونکہ جیسی نام لیا گیا اس کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی میں نے کہا خانہ کعبہ یا میں نے کہا بیت اللہ فوراً بیت اللہ کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی معلوم ہوا آپ کو بیت اللہ کا علم ہے میں کہتا ہوں بادشاہی مسجد جیسی میں نے کہا بادشاہی مسجد فوراں آپ کے ذہن میں اس کی صورت آگئی معلوم ہوا آپ کو بادشاہی مسجد کا علم ہے اب مثل میں کہتا ہوں دہلی کی شاہی مسجد دہلی ہندوستان کا دارالحکومت وہاں بھی ایک بڑی مسجد ہے میں نے کہا دہلی کی شاہی مسجد اب کوئی صورت آپ کے ذہن میں نہیں آئی کیونکہ آپ نے وہ دیکھی نہیں آپ کو اس کا علم ہی نہیں تو وہ آپ کے لئے مجہول ہے نہ معلوم ہے تو کوئی صورت ذہن میں نہیں آئی معلوم ہوا یہ مسجد اس کا آپ کو علام نہیں ہے وہ آپ کے لئے کیا ہے مجہول ہے جہاں میں کہتا ہوں دہلی کا لال قلعہ اب بھی کسی قلعہ کی صورت آپ کے ذہن میں نہیں آئی کیوں یہ تو تصورہ ہے کوئی قلعہ ہوگا لیکن اس کی کوئی بقاعدہ صورت آپ کے ذہن میں نہیں آئی معلوم ہوا آپ دہلی کا لال قلعہ آپ کے لئے مجہول ہے یعنی آپ کو اس کا علام نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو علم کسے کہتے ہیں کسی شئے کی صورت جو ذہن میں آئے اس کو کیا کہتے ہیں اس چیز کا علم کہتے ہیں تو یہ اللہ نے عقل انسان کو نصیب فرمائی ہے اس کے ذریعے یہ مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے تو صورت سے مراد ہے اس چیز کی پہچان کیا ہے پہچان تصویر نہ لیں تصویر تو پھر صرف ظاہری چیزوں کی ہوگی جو آپ کو دکھائی دیتی ہے بلکہ صورت سے کیا مراد ہے اس کی پہچان جیسے دیکھو زائقہ ہے اب زائقے کی تو کوئی صورت نہیں ہوتی تو مراد کیا ہے اس کی پہچان تو عقل جو ہے یہ مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے اس کو مختلف پھلوں کے زائقے ہیں مختلف چیزوں کے زائقے ہیں ان سب کی صورتیں بھی اس کے اندر محفوظ ہیں مثلا میں کہتا ہوں گلاب کی خوشبو فوراً ایک خوشبو کا تصور یا موٹیے کے خوشبو فوراً ایک اور خوشبو کا تصور آپ کے ذہن میں آگیا یا میں نے کہا میٹھا زائقہ فوراً ایک زائقہ آپ کے تصور میں آگیا معلوم ہوا آپ کو میٹھے زائقے کا علم ہے تو وہ آپ کو معلوم ہے تو عقل جو ہے مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے مختلف چیزوں کی صورتیں اس کے اندر بنتی ہیں لیکن صرف دکھائی دینے والی چیزوں کی صورت ہی نہیں بنتی ہر چیز کی صورت اور پہچان اس کے اندر آتی چلی جاتی ہے چاہے وہ آواز ہو مختلف قسم کی آوازوں کی بھی پہچان اور صورت آپ کے ذہن میں محفوظ مختلف ذائقوں کی بھی صورتیں اور اس کی پہچان آپ کے ذہن میں محفوظ مختلف کشبوں کی پہچان اور صورتیں بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں تو کسی چیز کی بھی جو صورت اور پہچان ہمارے ذہن میں آئے وہ اس چیز کا علم ہے اور اس چیز کو کیا کہیں گے کہ یہ چیز معلوم ہے اور اگر اس کی صورت آپ کے ذہن میں نہیں معلوم ہو آپ کو اس کا علم نہیں تو اس کو کیا کہیں گے مجھول کہیں گے اب یاد رکھئے یہ جو علم ہے یہ دو قسم پر ہے یا یہ تصور ہوگا یا تصدیر تیسری کوئی صورت نہیں یا علم کیا ہوگا تصور یا تصدیر تو تصور بھی علم کا نام تصدیق بھی علم کا نام اب تصور کسے کہتے ہیں اور تصدیق کسے کہتے ہیں تو پہلے تصدیق کو سمجھ لیں تصدیق جب سمجھ میں آ جائے گی تو تصور خود بخود سمجھ میں آ جائے گا تصدیق اسے کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کریں یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کریں مثلا زید عالم ہے دیکھو میں نے زید کے لیے عالم ہونا ثابت کیا اور یا میں کہتا ہوں زید عالم نہیں ہے تو میں نے زید سے عالم ہونے کی نفی کر دی تو دیکھا تو تصدیق میں ہمیشہ دو چیزیں ضرور ہوں گی ایک وہ چیز جس کے لیے دوسری چیز کو ثابت کر رہے ہیں اور ایک وہ دوسری چیز جو اس پہلی کے لیے ثابت تو ایک مثلا زید اور ایک عالم ہونا تو یا تو عالم ہونا میں زید کے لیے ثابت کروں گا اور کہوں گا زید عالم ہے زید اور چیز زید کا اور معنی یہ ایک ذات کا نام ہے اور عالم کا ایک اور معنی ہے لیکن دیکھو میں نے کیا کیا زید کے لیے عالم ہونا ثابت کر دیا تو میں نے کیا کہا زید عالم ہے اور یا میں اس کی نفی کروں گا زید عالم نہیں ہے تو تصدیق میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے ایک دو چیزیں کم از کم ہوتی ہیں ایک چیز کیلئے دوسری چیز کا اس بات ہوتا ہے یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تصدیق بھئی کیا کہتے ہیں تصدیق اور اس کے علاوہ جتنی باقی صورتیں ہیں وہ تصور کے اندر داخل ہیں بھئی کس کے اندر داخل ہیں تصور کے اندر داخل ہیں اور پھر تصور اس اعتبار سے کئی قسم پر ہو گیا ایک صورت تصور کی یہ ہے کہ ایک ہی چیز کی صورت ذہن میں ہو کس کی؟ ایک ہی چیز ہے ایک ہی چیز ہے تصدیق میں تو کم از کم کتنی چیزیں تھیں دو ایک جس کے لئے ثابت کیا اور ایک جس چیز کو ثابت کیا لیکن تو اگر ایک ہی چیز ہو تو یہ تصدیق نہیں جب تصدیق نہیں تو یہ کس میں داخل ہے تصور میں یا ایک سے زیادہ چیزیں ہوں جیسے زیاد اور عمر اور بکر وغیرہ بھئی تو اگر ایک ہی چیز کا تو تصور کی کئی صورتیں ہو گئیں اگر ایک ہی چیز کا ادراک ہو ایک ہی چیز کا علم ہے مثلا زیاد اکیلے زیاد کا تصور یا اکیلے بکر کا تصور یا اکیلے کسی بھی ایک چیز کا تصور کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ویسے میں نے زیادہ بکر کی مثال دے رہا ہوں ایک درخت کا تصور پہاڑ کا تصور بادل کا تصور تو یا تو ادراک ہوگا ایک ہی چیز کا یا ایک سے زیادہ چیزوں کا اگر ایک چیز کا ہے تو پھر بھی یہ تصور ہے کیونکہ تصدیق میں کم از کم کتنی چیزیں چاہیے تھیں دو اور دو بھی چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک کا ثبوت ہو دوسرے کے لیے یا ایک کی نفی ہو دوسرے سے تو اگر صرف ایک ہی چیز کا ادراک ہو تو یہ بھی تصور ہے اگر دو یا زیادہ چیزیں ہیں اور درمیان میں کوئی نسبت نہیں کوئی تعلق نہیں تو بھی یہ تصور ہے مثلا زید کا بھی تصور میں نے کیا اور حمر کا بھی کر لیا اور بکر کا بھی کر لیا یا یوں کو میں نے درخت کا بھی تصور کر لیا پہاڑ کا بھی تصور کر لیا بادل کا بھی تصور کر لیا تو جتنی بھی چیزوں کا تصور کر لیں درمیان میں کوئی نسبت نہیں تو کئی چیزوں کا ادراک ہو لیکن درمیان میں نسبت نہ ہو یہ بھی کیا ہے تصور ایک چیز کا ادراک ہو وہ بھی تصور کئی چیزوں کا ادراک ہے لیکن درمیان میں نسبت نہیں یہ بھی کیا ہے تصور تیسری صورت دو یا زیادہ چیزیں ہیں اور ان میں نسبت بھی ہے لیکن نسبت تام نہیں یعنی بات پوری نہیں مثلا میں نے کہا زید کا غلام زید کا غلام دیکھو ایک زید ہے ایک غلام ہے اور بیچ میں میں نے جوڑ بھی آگیا یا نہیں آگیا کہ غلام کس کا ہے زید کا ہے زید کی طرح منصوب ہے تو دیکھو نسبت آگئی لیکن یہ نسبت تام نہیں بات پوری نہیں یا میں کہتا ہوں رجل عالم رجل موصوف عالم صفت تو غلام الزیدین یہ مضاف مضافلے ہیں رجل عالم یہ کہا ہے موصوف صفت ان میں نسبت تو ہے ایک میں اضافت والی نسبت ہے ایک میں موصوف صفت والی نسبت ہے لیکن بات پوری نہیں تو جب نسبت تامہ نہیں تو بھی یہ تصور ہے یہ بھی تصور کی کتنی صورتیں ہو گئیں تین پہلی صورت کیا کہ ادراک ہو ایک چیز کا دوسری صورت ادراک ہو کئی چیزوں کا اور درمیان میں کوئی نسبت وغیرہ نہ ہو تیسری صورت ادراک ہو کئی چیزوں کا اور ان میں نسبت بھی ہے لیکن نسبتیں تامہ نہیں ہیں جیسے مضاف مضافل ہے یا موصوف صفت تو بھی یہ کیا ہے تصور ہے چوتھی صورت تصور کی یہ ہے کہ نسبت تامہ ہے یعنی بات پوری ہے لیکن انشاء ہے کیا ہے انشاء مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں مسمو کا آپ کا کیا نام ہے اب بات پوری ہے آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں تو بات تو پوری ہے لیکن انشاء ہے کیونکہ آپ پڑھ چکے کہ سوال کس کی قبیل سے ہے انشاء کی قبیل سے اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں عمر کی پیٹائی کرو یہ بھی کیا ہے بات تو پوری ہے لیکن انشاء ہے کیونکہ امر ہے امر کس کی قسم ہے انشاء یہاں میں آپ سے کہتا ہوں لا تازرب عمر امر کی پیٹائی نہ کرو تو یہ نہیں ہے اور نہیں بھی کس کی قسم ہے انشاء کی تو ان سب میں بات تو پوری ہے نسبت تامہ تو ہے لیکن خبری نہیں نسبت انشائی ہے تو یاد رکھیں یہ بھی تصور کی قبیل سے کس قبیل سے تو تصور کی کتنے قسمیں ہو گئیں چار نمبر ایک ادراک کس کا ہو ادراک بولیں بھائی ادراک ہو ایک ہی چیز کا دوسری صورت ادراک ہو کئی چیزوں کا لیکن ان میں کوئی نسبت نہ ہو تیسری صورت ادراک ہو کئی چیزوں کا اور ان میں نسبت بھی ہو لیکن نسبت تاما نہ ہو چوتھی صورت ادراک ہو کئی چیزوں کا اور ان میں نسبت بھی ہے لیکن نسبت کونسی ہے انشائی ہے نسبت تاما ہے لیکن انشائی ہے یہ بھی کیا ہے تصور اسی طرح یاد رکھئے اگر نسبت تاما خبری ہو نسبت تاما پانچوی قسم تصور کی نسبت تاما ہے خبری ہے لیکن آپ کو یقین نہیں یاد رکھئے تصدیق میں ضروری ہے کہ آپ ایک چیز کو مان لیں اس کا یقین کر لیں پھر وہ تصدیق ہے ورنہ تصدیق نہیں مثلا آپ سے آ کر کسی ساتھی کوئی ساتھی آیا آپ نے پوچھا زید کدھر ہے اس نے کہا زید آ گیا ہے زید آ گیا ہے آپ نے مان لیا بس تو یہ تصدیق ہے آپ نے کیا کیا اس کو مان لیا اس کی بات پر یقین کر لیا تو تصدیق میں یہ ضروری ہے کہ آپ ایک بات کو مان لیں تسلیم کر لیں اس کا یقین کر لیں چنانچہ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی زید کدھر ہے تو آپ کہتے ہیں زید آ گیا ہے زید آ گیا ہے معلومہ آپ نے اس کی بات کا یقین کر لیا ہے اور وہی خبرہ مجھے دے رہے ہیں لیکن اگر اس نے کہا زید آ گیا ہے لیکن آپ کو شک ہوا کہ پتہ نہیں یہ سچ بتا رہا ہے یا نہیں شک ہے تو اب میں دیکھو آپ سے پوچھتا ہوں بھئی زید آیا یا نہیں آپ کہیں گے بھئی وہ کہہ رہا تھا کہ زید آ گیا ہے اب نصوت اس کی طرف کر دی معلومہ آپ کو اس کی بات کا یقین نہیں کہ اس نے مجھے یوں بتایا ہے باقی مجھے پتہ نہیں ہے تو دیکھو جب بھی آپ کو کوئی بات بتلائی جاتی ہے کوئی علم اس میں بعض اوقات یقین ہوتا ہے یعنی آپ اس کو مان لیتے ہیں اور بعض اوقات اس میں کیا ہوتا ہے شک ہوتا ہے تصدیق میں یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس کا یقین ہو کیا ہو یقین اگر شک ہو اگر ایک نسبت تامہ خبری ہے مثلا کسی نے کہا زید عالم ہے اب آپ کو اس بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں زید عالم ہے یا زید عالم نہیں ہے تو اگر دونوں جانبین برابر ہوں یعنی جتنا خیال آپ کے ذہن میں ہے عالم ہونے کا اتنا ہی خیال یہ بھی آتا ہے کہ زید عالم نہیں یعنی پچاس فیصد خیال ہے زید کے عالم ہونے کا تو پچاس فیصد خیال ہے زید کے عالم نہ ہونے کا تو یاد رکھ اس کو منطق کی اسطلاع میں شک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شک کہتے ہیں بھئی شک کہتے ہیں اور یاد رکھئے شک ایک تو ہم عام اردو میں شک بولتے ہیں نا اس میں تو جانبین کا برابر ہونا ضروری نہیں لیکن جو منطق میں شک اسے کہتے ہیں جس میں دونوں جانبیں برابر ہو یعنی ایک چیز کیلئے ایک چیز ثابت کی ہے تو آپ کے ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں یہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے جتنا اس کے ہونے کا خیال اتنا ہی اس کے نہ ہونے کا بھی خیال ہے پچاس پچاس فیصد بلکل برابر ہے تو اس کو کہتے ہیں شک اور اگر ایک جانب کا خیال زیادہ ہے اور ایک جانب کا خیال کم ہے اس نے کہا زید آ گیا ہے اب آپ کا اسی نوے فیصد خیال ہے کہ زید آ گیا ہو گا لیکن دس فیصد وہم آ جاتا ہے کہ ہو سکتے ہیں نہ آیا ہو تو جو زائد خیال گمان ہے جو زائد خیال اس کو کہتے ہیں زن توازوہ زوہ اور نون نون مشددت ہے زن نون زن اور جو تھوڑا خیال ہے اس کو کہتے ہیں وہم وہم سورہ سمجھ میں آ گئے اور یاد رکھئے یہ جو زن ہے نا زن جو زیادہ خیال ہے یہ بھی تصدیق ہے کیا ہے کیونکہ اس کا زیادہ خیال ہے آپ کو یقین تو نہیں لیکن یقین کے قریب ہے یا نہیں اور قریب الا شیفی حکمی شید جو جس چیز کے قریب اس کا وہی حکم ہوتا ہے تو زن یقین کے قریب ہوا تو وہی یقین والا حکم ہم نے دے دیا اور کیا کہا یہ بھی کیا ہے تصدیق ہے جبکہ وہم یعنی وہ جو تھوڑا خیال ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہم وہ اور شک یہ تصور کی قسمیں ہیں شک اور وہم کس کی قسمیں ہیں تصور کی قسمیں ہیں تو دیکھو شک اور وہم میں نسبت تامہ ہے خبری ہے لیکن آپ کو اس کا یقین نہیں ہے بھئی ایک چیز ہوتی ہے تخییل تخییل اسے کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک چیز کا خیال آیا اور گزر گیا ایک چیز کا خیال بعض اوقات ہوتا ہے ایک بات ذہن میں آتی ہے اور پھر نکل بھی جاتی ہے اسی لمحے میں آپ اس کے یقین ہے یا یقین نہیں ہے اس کی طرح نوبت پہنچتی نہیں ہے وہ ویسے خیال سائے آپ ذہن سے نکل گیا اس کو کیا کہتے ہیں تخییل کہتے ہیں یاد رکھئے تخییل بھی تصور کی قسم ہے یہ تخییل بھی قسم ہے تو تصور کی پانچ قسمیں ہو گئیں نمبر ایک کہ ایک ہی ادراک ہو کس کا ایک ہی چیز کا دوسری صورت ادراک ہو کئی چیزوں کا لیکن درمیان میں کوئی نسبت نہیں ہے نسبت نہ ہو تیسری صورت کہ کئی چیزیں ہیں دو یا زیادہ چیزیں ہیں اور ان میں نسبت بھی ہے لیکن نسبت کونسی ہے غیر تامہ ہے جیسے نسبت اضافی ہے یا نسبت توصیفی ہے تو پھر یہ بھی کیا ہے تصور ہے یا نسبت تامہ ہے لیکن خبری نہیں بلکہ انشائی ہے یہ بھی کیا ہے تصور ہے یا نسبت تامہ خبری ہے لیکن اس کا آپ کو یقین نہیں آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے یعنی شک ہے یا وہم ہے یا تخییل ہے یہ بھی کس کی قسم تصور کی قسم ہے تو تصدیق وہ ہے جس میں آپ کو یقین ہو یا یقین کے قریب ہو یعنی زن ہو تو شک کسے کہتے ہیں جس میں دونوں جانبیں کیا ہوں برابر جتنا خیال ہونے کا ہو اتنا ہی خیال نہ ہونے کا ہو اور زن اور وہم کسے کہتے ہیں اگر ایک بات کا ایک جانب کا زیادہ خیال ہے اور دوسری جانب کا کم خیال تو جو زیادہ خیال ہے اس کو کیا کہتے ہیں زن اور جو تھوڑا خیال ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہم اور تخییل کسے کہتے ہیں ایک بات ذہن میں آئی اور آ کر ہو کر اگدم گزر گئی تو وہاں یقین ہے یا یقین نہیں یہاں تک نوبت ہی نہیں پہنچی اس سے پہلی ذہن سے وہ نکل بھی گئی ویسے خیال سا ذہن میں آیا اور نکل گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں تخییل تو وہ بھی کس قبیل سے ہے تصور کی تو تصور کی پانچ کس میں ہو گئیں اور تصدیق تصدیق جس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے اس بات ہوتا ہے یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہوتی ہے اور آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں یعنی اس کا یقین کر لیتے ہیں تو یہ کیا ہے تصدیق ہے اسی طرح ذن بھی کس کے اندر داخل ہے تصدیق کے اندر داخل ہے تو تصدیق میں کتنی چیزیں دو چیز ایک وہ جس جس کے لیے ثابت کر رہے ہیں اور ایک جو چیز جس کو ثابت کر رہے ہیں یا جس کی نفی کر رہے ہیں مثلا میں کہتا ہوں زیدن عالمن یا میں کہتا ہوں زیدن لیسا بھی عالمین زید عالمن زید عالم ہے اور آپ نے اس کو تسلیم بھی کر لیا یقین بھی کر لیا تو یہ کیا ہے تصدیق اسی طرح زیدن لیسا بھی عالمین دیکھو زید سے عالم ہونے کی نفی ہے تو ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہے لیکن آپ نے اس کو مان لیا تسلیم کر لیا یہ بھی کیا ہے تصدیق ہے تصدیق ہے اور پھر یاد رکھئے تصدیق کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ جس پر حکم لگایا جا رہا ہے اور ایک جو حکم ہے میں نے کہا زیدن عالمن کس پر حکم لگایا یوں کہ بوسان لفظوں میں کس کے بارے میں میں نے بات کی زید کے بارے میں اور کیا بات کی جو عالم ہے تو جس کے بارے میں بات کی اس کو کہتے ہیں محکومن علی ہم کلام میں ہم کہتے ہیں ہم اس نے زید کے بارے میں بات کی اور علمی رنگ میں علمی انداز میں کہیں گے اس نے زید پر حکم لگایا کیا لگایا زید پر حکم لگایا تو میں نے کہا زیدن عالمن میں نے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں اور کیا بات کی کہ وہ عالم ہے تو یوں کہیں زید عالم میں نے کس پر حکم لگایا زید پر اور کیا حکم لگایا کہ وہ عالم ہے تو زید وہ محکوم علی اور جو عالم ہونا وہ کیا ہے محکوم بھی دیکھو ترجمہ سی پتا چل رہا ہے زید محکوم علیہ ہے یعنی محکوم حکم لگایا گیا ہے علیہ اس پر تو زید محکوم زید اس پر حکم لگایا گیا ہے تو جو تستیق ہے اس میں جو پہلا حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں محکومن علی اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں محکومن بھی کہتے ہیں محکومن بھی تو یہ محکومن علی اور محکومن بھی اور اسی کو موضوع اور محمول بھی کہتے ہیں پہلے حصے کو کہیں گے موضوع اور دوسرے حصے کو کیا کہیں گے محمول یوں کہ محکومن علی اسی کا دوسرا نام کیا ہے موزوع موزوع مم، وو، ضاد، وو اور عین موزوع اور دوسرا کیا ہے محکومن بہی کا دوسرا نام جو ہے محمول ہے میں نے کہا زیدن عالمن تو کیا کہیں گے میں نے زید پر عالم ہونے کا حکم لگایا اور یوں کہیں گے یوں بھی کہہ سکتے ہیں زید پر عالم ہونے کا حمل کیا گیا کیا کیا گیا زید عالم کا حمل ہے کس پر زید بر یا عالم کا حکم ہے کس پر زید بر یا زید کے بارے میں بات کی گئی کیا کہ وہ عالم ہے سب کا ایک ہی معنی ہے تو برحال منطق کے اندر یہ جو پہلا حصہ جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو محکومن علی بھی کہتے ہیں اور موضوع بھی کہتے ہیں اور دوسرا حصہ وہ جو بات کی گئی اس کو محکومن بھی بھی کہتے ہیں اور محمول بھی کہتے ہیں عمر محنتی طالب علم ہے تو عمر کیا ہوا عمر کیا ہوگا محکوم منعالے دوسرا نام اس کا کیا موضوع ہے اور محنتی طالب علم ہے یہ کیا ہوا محکوم بھی اور اس کا دوسرا نام محمول تو یہ عام استعمال ہوں گے جگہ جگہ آئے گا جب لفظ موضوع آ جائے آپ سمجھ جائیں اس کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں بات ہوئی تھی اور محمول وہ جو بات ہوئی تھی تو کسی چیز کی جو صورت اور پہچان ہمارے ذہن میں آتی ہے ہمارے عقل میں آتی ہے اس کو اس چیز کا علم کہتے ہیں اور اسی کا دوسرا نام کیا ہے ادراک اور یہ علم یا ادراک یا تصور ہوگا یا تصدیق تیسری کوئی صورت نہیں ہے تو یہ تصور اور تصدیق علم ہی کا نام ہے اگر اس میں ایک چیز کا اس بات ہو دوسری چیز کیلئے یا نفی ہو اور اس کو آپ مان بھی لیں اس کو تسلیم بھی کر لیں اس کا یقین بھی کر لیں تو اسی کو کہیں گے تصدیق اور اس کے علاوہ باقی ساری صورتیں کس میں آگئیں تصور میں آگئیں تو تصور میں پانچ صورتیں آگئیں یا تو ادراک ہوگا یعنی علم ہوگا کس کا؟ ایک ہی چیز کا یا ایک سے زیادہ چیزیں ہوں گی لیکن ان میں کوئی نسبت نہیں یا نسبت بھی ہے لیکن نسبت تام نہیں یا نسبت تام بھی ہے لیکن کونسی ہے؟ انشائی ہے یا نسبت انشائی بھی نہیں تام ہے خبری بھی ہے لیکن اس میں آپ کو یقین نہیں جیسے شک وہم اور تخییر تو یہ سب کس کے اندر داخل ہیں؟ تصور ہی کے اندر داخل ہیں یہ معنی ہے اب دیکھیں کتاب پر العلم انکان ادعان لنسبت فتصدیق وإلا فتصور علم جو ہے ادعان کا معنی ہے مان لینا آپ ایک چیز کو مان لیتے ہیں اس کا یقین کر لیتے ہیں اس کا اعتقاد کر لیتے ہیں العلم جو ہے انکان ادعان لنسبت اگر وہ اس میں ادعان ہو وہ مان لینا ہو لنسبت کس چیز کو؟ نسبت اگر اس میں نسبت کونسی نسبت نسبت تاما خبری نسبت تاما خبری کا اگر مان لینا ہو فتصدیق تو وہ کیا ہے؟ تصدیق ہے مان لے یعنی آپ آپ کے ذہن میں کوئی شک نہیں کوئی انکار نہیں آپ اس کو مان لیتے ہیں تو اگر علم جو ہے اس میں نسبت تاما کا مان لینا ہو اس کا اعتقاد کر لینا ہو فتصدیق تو وہ تصدیق ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فتصور تو وہ تصور ہے دیکھا باقی ساری صورتیں کس میں چلی گئیں تصور میں اگر ایسا نہ ہو چاہے ایک چیز ہو چاہے کئی ہو یا نسبت ہی نہ ہو یا نسبت تو ہو لیکن نسبت تاما نہ ہو یا تاما بھی ہے لیکن خبری نہیں بلکہ انشائی ہے یا تاما ہے اور خبری بھی ہے لیکن اس میں یقین نہیں ازعان نہیں ہے آپ نے اس کو معنی نہیں ہے تو بھی کس میں داخل تصور میں یہ معنی ہے یاد رکھئے اللہ آیا یاد رکھنا یہ حرف استثناء نہیں ہے ایک اللہ عبارتوں میں وہ کیا ہوتا ہے حرف استثناء لیکن یہ حرف استثناء نہیں اس کا پتہ کیسے چلے گا یاد رکھیں اس سے پہلے حرف وَو آ رہا ہے وَإِلَّا یہ وَو آ جائے اللہ سے پہلے تو وہ حرف استثناء نہیں ہوتا بلکہ یہ دراصل اِن لَا سے مرقب ہے اِن اور لَا اِن حرف شرط اِن لَا اور اگر ایسا نہ ہو تو اصل میں عبارت یہ تھی وَإِن لَمْ يَقُن قَزَالِك وَإِن لَمْ يَقُن قَزَالِك پھر نون کو لام کر کے لام میں ادغام کر دیا یارمی لونہ والے قائدے کے مطاق وَإِن لَمْ يَقُن قَزَالِك اگر ایسا نہ ہو تو ساری صورتیں جو اس کے علاوہ تھی وہ اس میں آگئیں فَتَصَوُرُون تو وہ کیا ہے فَتَصَوُرُون تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ فَتَصَوُر اللہ کے بعد آیا یہ مستثنہ متصل ہے یا مستثنہ منقطع ہے مستثنہ متصل ہے یا کیا ہے مستثنہ منقطع تو آپ نے فوراں کہنا ہے نہیں بھئی یہ تو مستثنہ ہے ہی نہیں کیونکہ یہ اللہ استثنہ والا نہیں ہے بلکہ یہ تو کس سے مرقب ہے این اور لَا سے اور پتا کسے چلا یہ وَاو سے پتا چلا اسنا کے لئے ہوتا ہے اس سے پہلے وَو وغیرہ وَو نہیں آتا یہاں وَو آگیا معلوم ہوا یہ وَلَا إِلَّا نہیں ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں علم جو ہے اگر وہ اگر اس میں مان لینا ہو نسبت کا یعنی نسبت تامہ خبری کا اس کا اعتقاد کر لینا ہو مان لینا یعنی اس کو یقین کر لینا ہو تو فَتَصَوُرُون تو وہ تصدیق ہے وَإِلَّا فَتَصَوُورٌ اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ تصور ہے بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام